رحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاطف بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمارٹ فارمنگ سمارٹ فارمنگ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں تو جس طرح میں نے بکریوں کی اخراق کی ریٹین پر ویڈیو بنائی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کہ آپ کو بکروں کی اخراق کی ریٹین بھی شیئر کی جائے اس کے مطلق بھی کچھ انفرمیشن دی جائے تو میں بکروں کی اخراق کی ریٹین پر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں جس میں میں ٹوٹل اپنے بکروں کی اخراق کی ریٹین بتاؤں گا جو یہ قربانی کے بکرے ہیں ابھی صبح صبح کا وقت ہے رات کو نا بکروں کی دورمنگ کی تھی جس وجہ سے بکرے تھوڑے سے سٹریس میں آ جاتے تھے جو جانوے سٹریس میں آئے وہ ایک سائیڈ پر کھڑے ہیں الحمدللہ یہ دیکھنے ہیں نا ویسے تو یہ لگی ہوئی ہے رک لگی ہوئی ہے یہ شام تک کلیر ہو جائیں گے ان کی نا رات کو دورمنگ ہوئی تھی یہ دیکھنے نیچے ابھی کر رہے ہیں تو یہ تقریباً شام تک بکرے ٹوٹلی ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑے سے سٹریس میں آئے ہیں پہلے تو سارے کھڑے تھے اب آستا آستا جو ہے وہ سائیڈوں سے آکے کھانا شروع کر دیا بکرے ماشاءاللہ ہیلڈی ہے صحت ماند ہے تو ان کی جو ریٹین ہے چرائی کے بعد وہ کیا چل رہی ہے ہمارے فارم پر تو یہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ کھڑلی میں یہ سیلج جو کہ ہم نے پہلے صبح کے وقت نے جو ناشتہ ہے نا وہ سیلج کا دے رہے ہیں یعنی کہ صبح پہلے ٹیم ہم انہیں سیلج مکہی کا سیلج ڈا رہے ہیں تو شام کے وقت جو ہے انہیں وہ سبت چارہ ہی دیا جاتا ہے ایک کماد میں مکس کر کے دوپیر کے وقت انہیں ونڈا دیا جاتا ہے وہ ٹوٹلی ریٹین اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کماد میں مکس کر کے سبت چارہ ڈالتے ہیں ہم ٹوٹلی جانوروں کو ایک تو کماد کے ساتھ بکریاں بھی پیٹ بھر کے کھاتی ہیں تو بکرے بھی دوپیر کے وقت جو ہے نا انہیں ہم ونڈا ڈالیں گے اس کی بھی میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ونڈے کے میں نے دو رول رکھے ہوئے ڈالنے کے اگر تو یہ ٹوٹلی سیلج کھا جائیں گے نا جانور بکرے ٹوٹلی سیلج کھا گئے پھر تو ہم انہیں نا یہ ٹوڑی میں مکس کر کے ونڈا دیں گے اگر یہ سیلج نہیں کھا رہے یہ مطلب کو چھوڑ دیتے ہیں پھر سیلج میں ہی ہم ونڈا مکس کر کے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا مین مقصد ہے انہیں اخراک دینا اور ان کے پیٹ فول کروانا تو یہ ان بکروں کی بھی ریٹین ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی جو دوپیر کے وقت انہیں چارہ دیا جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی فلال بکرے سٹریس میں کھڑے ہیں اسی ویڈیو میں انڈ پہ دیکھیں گے یہ شام کو ٹوٹلی چارہ کھا رہے ہوں گے کافی لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں بکرے کھڑے تھے ایک سائیڈ پہ وہ کھا نہیں رہے تھے بس مسئلہ یہی ہے کہ دورمنگ کرنے سے نا جانور اندر سے تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں ابھی بھی رکھ کر رہے ہیں بکرے تو آج کا دن تو ان کا پیٹ اچھی طرح ساف ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آ رہی ہوگی تو لائک کمنٹ ضرور کیا کریں کروں کے ریٹین کا جو حصہ نمبر دو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کر لیا یعنی کہ ویڈیو ایک ہی ہے پارٹ مطلب دوبارہ پہلے صبح کے وقت سیلیج دیا تھا سیلیج کے بعد اب توری ہے جو بکروں کو یہ دیکھیں سیلیج کی کھرلیاں کھالی کر گئی ہیں اب توریج پہ ان کو ونڈا ڈالنا ہے خوشک توریج لیئے ہم نے گندم کا بوسہ جسے بولتے ہیں تو جو میں نا ویڈیو پہلے آپ کو دخواہ چکا سیلیج پہ وہ ویڈیو اصل میں کال کی تھی پھر کال کسی مسروفیت کی وجہ سے ہم سے وہ دپہر والے سین یعنی کہ شور نہیں ہو سکے کہ ہم جب ونڈا ڈالتے ہیں وہ کس طریقے سے کچھ مسروفیت کی وجہ سے تو پھر میں نے اب شروع کیا ہے اسے ڈالنا تو میں نے کب ویڈیو کنٹینیو کر دیتے ہیں کال دکھا نہیں سکے ویڈیو کو تو مکمل کرنا ہی تھا کیونکہ کافی ہمارے ویورز کی جو کربانی کے بکرے ہیں ان کی ریٹین بھی بتاتے چلیں ہمیں اپنے چینل پہ خیر ہم نے ایک بار ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کربانی کے بکروں کا چینل آلاق سے بنائیں تو پھر اتنا زیادہ ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ اس چینل کو بھی ٹائم دیں اس چینل پہ بھی کافی لوگوں نے بھی کہا تھا کربانی کے بکروں کو آلاق سے چینل ہو مکمل ان کی ویڈیو آلاق سے ہو یہ ٹائم کی کمی بھی ہوتی ہے کیونکہ چینل پہ ویڈیو اپلوڈز کرنا ٹوٹلی بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں تو اب باتیں بسکلی جو ہمارا مقصد ہے بات اب اس میں ہم ونڈا ڈالیں گے اس توری میں اور ساتھ گندم ایک گندم فیلحال ابھی ہم گندم اور ونڈا دے رہے ہیں بکروں کو باقی جو چیزیں ہیں جو سپیشلی ونڈا کون سا دے رہے ہیں ہم میٹ والا جو گوشت والا بزار سے ونڈا ملتا ہے وہ والا ونڈا دیتے ہیں یہ والا وہ ونڈا ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں یہ میں آپ کو دخواہ رہا ہوں یہ تقریباً نا گوشت والا ونڈا ہے جو بریک فام ہے مطلب موٹتے ہی نہیں زیادہ بلکل بریک ہے جو بکریوں اور بکروں کے لئے سپیشلی ہوتا ہے اس فام میں ہے یہ ونڈا یہ ہم دے رہے ہیں دوپہر کے وقت اور ساتھ میں اس کے نام ہم گندمی مکس کرتے ہیں توڑی میں باقی جو سپیشلی ہم بکروں کے لئے ونڈا تیار کر رہے ہیں اس کے لئے بھی ہمارا مٹیریل جو ہے نا وہ کچھ ہے ہم نے مغوایا ہوا ہے کسی سٹی سے وہ ایک دو دن تک وہ بھی پہنچ جائے گا باقی جو ہم ہم نے خود گھر کے جناس ڈالنے ہیں ان کو بھی تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ طرح نا جلدی یہ ہمارا پروسیسر تیار ہو جائے گا ہمارا ذاتی ونڈا بھی تیار ہو جائے گا پھر سردیاں وہ ونڈا دیں گے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر کسی کو اس ونڈے کی ویڈیو چاہیے جو ہم نے خود تیار کرنا ہے دیستی جو گھر کا ونڈا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اگر کافی لوگ اکثر ہم سے کہتے ہیں کہ جو ونڈا وغیرہ ان کی ویڈیو شیئر کر دیا کریں تو میں جلدی وہ ونڈے کی بھی یہ اوپر آپ کو دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح یہ اچھی طرح مکس کر دیں گے تو بکرے اسے نا مطلب کھا جائیں گے تقریباً شام کے وقت شام کی جو ڈائٹا وہ سبت چاہ رہی ہے وہ بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ کلیپ شیئر کر دیں گے چھوٹا سا آپ کو دخوا دیا جائے گا کہ شام کو سبت چاہ رہی دے رہے ہیں سارا دن صبح سکیٹے ہم انہیں دے رہے ہیں سائلیج تو جب تک سبت چارے کی باری آتی ہے ان کے پیٹ میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی زیادہ چارہ کھا لیں پیٹ تو فل ہو جاتے ہیں یہ ونڈے وغیرہ یہ چیز ہیں وہ تو بات شام کو تھوڑی سی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے کہ وہ بکرے ملے بھوکے ہیں یا کوئی ان میں تھوڑی بہتی کمی ہے وہ پوری کر لیں وہ ڈالتے ہیں اتنا خوش ہو کہ تو نہیں کھاتے لیکن پھر بھی نہ ڈالنا تو پڑتا ہی ہے شام کی بھی جو ریٹین کے مطابق چاہ رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی تیزی سے آ رہے ہیں بکرے بہت ہی شوک سے کھائیں گے جو بکرے کال ڈورمنگ کی ہوئی تھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جو کال نہ تھوڑے سے سلو تھے آج دہنے سب بکرے اکٹیو ہیں وہ بس ڈورمنگ کی وجہ تھی عقبت سے یہ توری کو لگے ہوئے ہیں اب اسے کھائیں گے اس کھرلی پہ بھی جانا شروع ہو گئے ہیں ابھی جو ٹائم ہے نا وہ دوپہر کے بارہ بجے کی یہ ریٹین ہے ابھی بارہ نہیں بجے تقریبا ساڑھے گیارہ ہو چکے ہیں صبح جو سیلیج تھا وہ تقریبا ہم نے سات بجے کے لگ بگ ڈالا تھا اور گیارہ بجے تک انہوں نے وہ ختم کر لیا تھا کچھ دیر انہیں ریسٹ دیئے اب پھر اس پہ آ جائیں گے تقریبا ایک دو گھنٹے میں تقریبا دو بجے تک یہ ختم کر دیں گے یہ جو ان کو ڈائیڈ دیئے ہیں اس کے بعد سبہ چارہ تقریبا ہم انہیں ایک آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے کی لیسٹ کے بعد سبہ چارہ دے دیں گے بس یہ ریٹین ہو چکا ہے یہ دیکھیں بکروں کو اب ہم نے ڈالا ہے کماد اور وہی جو بکروں کو چارہ دے رہے ہیں تو شام کے وقت ہم چارے میں یہ دیتے لیکن بکرے اس وقت زیادہ تر پیٹ فول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ نا سبہ چارہ بہت ہی کم کھاتے ہیں کیونکہ یہ اب خوشک چارے پر لگے ہوئے ہیں دیکھیں جتنے بکرے نے انہوں پیٹ فول کر لیا ابھی تقریبا تین بجے کا ٹائم ہے دو انہیں چارہ ڈالے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی ہے تو بس یہی ان کی ریٹین ہوتی ہے ہر بکرہ تقریبا اپنا پیٹ فول کر کے بیٹھا ہوا ہے کچھ ریسٹ کر رہے ہیں چارہ ان کے آگے موجود ہے تو کچھ ابھی رات تک کھائیں گے اور شام کو تقریبا انہیں نا مغرب کی ازان کے بعد جو ہم میں وہ درکس ڈالتے ہیں جس میں میں آپ کو یہاں سے فوکس کر کے دکھا دیتا ہوں زوم کر کے وہ سامنے ٹرالی پیٹ رہٹر کے پیچھے وہ دیکھ سکتے ہیں شریع آیا ہوا ہے شام کے وقت ہم انہیں یہ ڈالتے ہیں تو یہ بکروں کی ریٹین ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تو اور مزید اچھے اچھی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل سمارٹ فارمی کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے آپ لوگوں کے ساتھ اللہ حافظ